اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پروڈکٹ شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہمارے کیچن اور ہمارے گھر کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ سستے ہیں اور یہ سارے ہی پروڈکٹ میں نے آن لائن لیے ہیں اور یہ سارے ہی پروڈکٹ دو سو روپے کے اندر میں نے لیے ہیں تو پہلا والا جو ہے یہ دور ہنگر ہے دروازے پر لگانے والا جیسے کہ کھٹی ہم کہتے ہیں اس پر ہم بہت ساری ہماری ضرورت کی چیزیں لگا سکتے ہیں کپڑوں کے ساتھ ساتھ کپڑوں کے علاوہ بیک وغیرہ تھیلی وغیرہ ہر چیز ہم اس پر لگا سکتے ہیں اور یہ آسانی سے ایڈجس ہو جاتے ہیں ہمارے دروازے پر ہم چاہے تو اسے گھر کے دروازے پر بھی ہنگ کر سکتے ہیں ہمارے کیبینٹ کے دروازوں پر بھی اسے لگا سکتے ہیں آسانی سے ہنگ ہو جائیں گے لیکن میرا جو دروازہ ہے وہ جو اس کا سائز ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے جس وجہ سے یہ اچھے سے ہنگ نہیں ہو پا رہا ہے تو جن کے دروازے موٹے ہیں تو ان کے لیے یہ پریشانی ہوگی پتلے دروازوں پر یہ آسانی سے ہنگ ہو جائیں گے کوالیٹی بہت اچھی یہ بہت مضبوط ہے میں نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ہو نہیں رہا تھا تو اس حساب سے تو یہ بہت مضبوط ہے اور اچھی کوالیٹی کا ہے اور ون فیوٹی روپیز کے اندر میں نے یہ میشو سے لیا تھا دوسرا والا جو پروڈکٹ ہے یہ ایک شرٹ کور ہے تو میرے گھر میں جو ہے میرے ہسپنٹ کے شرٹس کا پہاڑ ہے بہت بڑا سا تو اسے ارینج کرنے کے لیے اورگنائز کرنے کے لیے جو ہے مجھے اس شرٹ کور کی ضرورت تو اس میں تین یہ شرٹ کور مجھے ملے تھے اور یہ میں نے کچھ ون سکسٹی روپیز کا لیا تھا یہ شاپسی سے لیا تھا میں نے اور کافی اچھا لگا مجھے اس کی کالیٹی بھی اچھی ہے کپڑے کی کالیٹی بھی اچھی ہے اور ساتھی میں جو ہے سامنے کی طرف سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے زپ لگی ہوئی ہے جس میں کہ ہمارے جو کپڑے اگر ہم رکھتے ہیں تو دھول مٹی سے بچ جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں تو اس میں شرٹ اورگنائز کرنے کی وجہ سے جو نیچے رکھے ہوئے شرٹ تھے یا کپڑے تھے اسے ہم آسانی سے نکال سکتے تھے یوز کرنے کے لیے ورنہ پھر یہ نیچے رکھے ہوئے شرٹ نیچے ہی رہ جاتے تھے اور صرف اوپر اوپر کی یوز میں آتا تو اس کور میں ہم شرٹ کے لیوہ اپنے کپڑے پر ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کرتی وغیرہ اب یہ جو تیسرا والا پروڈکٹ ہے یہ ایک ریک ہے پلاسٹک ریک ہے اور یہ دو کا کمبو تھا میں نے دو لیا ہے یہ میں نے میشو سے لیا ہے 40 روپیز کے اندر میں نے کچھ لیا ہے پہلے پیمنٹ کر جائے تو اس کے ساتھ سٹک ہونے والے سٹکر ہمیں ملتے ہیں یہ دیوار پر سٹک ہو جاتا ہے دیوار پر یعنی کہ ٹائلز پر سٹک ہو جائے گا یہ اور گلاس پر سٹک کر سکتے ہیں ہم اسے باقی جو ہے خردوری دیوار یا پینٹ والی دیوار پر یہ اچھے سٹک نہیں ہوگا یہ نکل جائے گا تو میں نے اسے ٹائلز پر سٹک کیا تھا اور بہت اچھے سٹک ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم تک چلتا ہے اگر بہت زیادہ بھاری چیزیں یا وزن ہم نہ رکھیں تو یہ ہماری یوز میں آتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ دو چارز سٹکر دے دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ دو ریک تھے تو دو اس کے اور دو اس کے ہمیں دیئے ہیں کالیٹی ٹھیک ہے پلاسٹک کی جتنی کالیٹی ہونی چاہیے اس حساب سے ٹھیک ہے اور میں اسے استعمال بھی کر رہی ہوں ایک شاپ سے سے لے کر تو اس حساب سے ٹھیک ہے کہ ہماری چیزیں یا ہماری چھوٹے مٹی جو آئیٹم ہوتے ہیں کچن کے یا واش بیسن کے پاس کے جیسا برطن وغیرہ دھونے والے جو آئیٹم ہوتے ہیں وہ اسے ہم آسانی سے اورگنائز کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اس طرح کے رہے ایک میشو شاپ سے فلیپ کارٹ ہر جگہ پر ایمویلیبل ہے ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے یہ والا ایک جو ہے سوپ ڈرینر یا ڈیش ڈرینر جو ہوتا ہے یہ لیا ہے یہ میں نے فلیپ کارٹ سے جو گروسری آئٹم ہوتا ہے اس سے لیا تھا تو اس میں اس کی قیمت جو ہے اٹھائیس روپے تھی اور اگر ہم ایسے سے سنگل دیکھتے ہیں اگر خریدنے کے لئے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کے پیچھے جو ربر لگا ہوا ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے یہ ہمارے واش بیسن کے پاس ہم اسے سٹک کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے اس پر ہماری جو بھی برطن دونے کے بوٹل ہے یا سپنج وغیرہ وہ رکھتے ہیں لیکن یہ سٹک نہیں ہو رہا تھا آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے کم قیمت کا لیا ہے اس لئے یہ سٹک نہیں ہو رہا ہے یا پھر اگر ہم مہنگا لیتے ہیں تو یہ سٹک ہو جاتا ہے لیکن میں نے اسے سٹک کرنے کی کوشش کی یہ بیسن پر نہیں چپک رہا تھا تو اسے بینہ چپکائے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں اپنے سپنج رکھ سکتے ہیں سابن وغیرہ برطن دونے کی ہم رکھ سکتے ہیں اور یہ سارے ہی پروڈکٹ جو ہے ساری ہی ایپ پر اویلیبل ہیں شاپسی، میشو، گلو روڑ، ایمیزون وغیرہ ہر جگہ پر تو اس کا ہم اگر ہوم کٹیگری میں جاتے ہیں تو سارے پروڈکٹ ہمیں دکھائی دیں گے صرف پرائیسز کا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ شاپسی سے میں نے یہ جھاڑو اور ہمارے گھر میں جو وائپر بغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہنگ کرنے کے لیے یہ ہولڈر ہوتے ہیں سٹیک ایڈیسیو ہوتے ہیں یہ بھی سٹیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹائلز پر ہی اچھے طریقے سے چپکتے ہیں میں نے اسے دیوار پر لگانے کے لیے لیا تھا لیکن جو میرے بالکنی کی دیوار ہے وہ تھوڑی سی خردوری ہے تو یہ سٹیک نہیں ہو رہے تھے تو مجھے لگا تھا کہ شاید یہ لگ جائیں گے تھوڑا سا حصہ جو پلین ہے وہاں پر لیکن یہ سٹیک نہیں ہو رہا تھا اور اندر گھر کے اندر کی دیواروں پر لگانا ہے تو اس کا پینٹ میرا اکھڑ رہا تھا تو یہ میں نہیں لگا سکی اس کے لیے ہمیں ٹائلز یا پھر یہ دروازے کے پیچھے بھی سٹیک ہو جائیں گے چپک جائیں گے لیکن میں دروازے کے پیچھے نہیں لگانا چاہ رہی تھی تو یہ چار ہولڈر کا سیٹ تھا لیے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسٹیک نہیں ہو رہا تھا اسی لیے میں نے اسے نہیں لگایا ہے اور اسے ہم کیجن پر لگا سکتے ہیں واش بیسن کے پاس ہمارا جو کیجن کا وائپر ہوتا ہے اسے ہم ہینک کر سکتے ہیں کیجن کے پاس اگر ٹائلز ہوتی ہے تو اس پہ آسانی سے چپک جائے گا کالیٹی بہت اچھی ہے ہولڈر بھی کافی بڑے ہیں اس میں ہمارا جو ہے وائپر کا جو پائپ ہے وہ آ جائے گا جو پتلی والی جو جھاڑو ہوتی ہے وہ بھی اس میں آسانی سے آ جائے گی بشرت کہ یہ چپک جائے یہ سٹیک ہو جائے گا سٹیک ہوتا ہے تو بہت کام کا ہے اور سٹیک نہیں ہو رہا ہے ٹائلز کے بغیر تو پھر تو پینٹ والی دیوار پر یہ چپک نہیں رہا تھا تو میں کچھ اس طرح سے اسے لگانے والی تھی کیونکہ یہ جو میسیسا ہے میری بالکنی کی دیوار کا تھوڑا سا پلین تھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سٹیک ہو جائے گا مگر نہیں ہوا تو خردوری وال پر یہ اس طریقے سے نئے سٹیک ہو رہا ہے باقی ٹائلز پر یہ آسانی سے لگ جائے